موسم سمہ چاروں موسم سے جوڑی جانکاری رو جانا سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے بات کرتے ہیں آج کے پہلے اپ ڈیٹ کی تو بیہار چارکن میں پیشن لوکا لڈ پنجاب ہریانہ میں ہوگی توفانی بارش دیش کے ویبین راجوں میں موسم کا الگ لگ روپ دیکھنے کو مر رہا ہے دیش کے کچھ راجوں میں بارش تو ہو رہی ہے تو کچھ راجوں میں برباری ہو رہی ہے تو وہی کچھ علاقوں میں پیشن لوکا پرکوپ ہے موسم بھا کے مانے تو آج جو ہے بیہار چارکن پسی بنگال میں ہیٹ ویب کیا سنکہ ہے وہی پنجاب ہریانہ راجستان کی کچھ اسوں میں وہ لابستی اور توفان اور بارش کی سمحابہ ہے وہی دلی میں اسے پورے ہفتے جو ہے آسمان صاحب رہے گا تاپمان بڑکتری ہوگی حالانکہ تین دن تک جو ہے دلی میں تیج ہوائی چرے گی بار لوگ کی آواجائے بنی رہے گی موسم بھا کے نسار پورے ہفتے دلی میں عدیقتم تاپمان 38 سے 40 کی بیچ رہ سکتا ہے انہوں تم 22 سے 24 کیاس پر سر رہے گا وہی پرائیوٹ موسم ایجنسی اسکائی میٹ ویدر کی ریپورٹ کے مطابق آج گلگٹ پارٹستان مضابرباد ہی مچل پردیش اور جمعو قسمیر جمعو قسمیر گلگٹ پارٹستان مضابرباد میں جو ہے تین دن تک بھاری باری سو برباری ہو سکتی ہے ویتراکرن میں بھی باریس کی بات کہی گئی ہے اس کے لئے اڑکچر پردیش میں بھی ہلکی مدھیم باریس اور برباری کی سمبابنہ ہے پوروطر بھارت میں چھلکی چھٹپٹ باریس کے ساتھ دوستانوں پر مدھیم باریس ہو سکتی ہے ویترب اور مرات بڑا تیلنگانہ چتیسکرڈ اور دکسینی اوڑیسا کے کچھ اسو میں بھی توفان کی سمبابنہ جتائی گئی ہے پنجاب اور اتری اسو میں بھی کچھ علاقوں میں مدھیم گرچے اس چمک کے ساتھ باریس کی بات یہاں پر کہی گئی ہے تو جاتا ہے علاقوں میں موسم بدلاو کی زتیر دیکھنے کو ملے گی بات ہم کرتے ہیں راجب اور موسم بیعا کے سمہ چاروں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوپی کے موسم کی تو یوپی میں موسم کا ڈبل اٹیک پیتیس زیلوں میں ہٹو ایم کو لے کر جو ہے وہ چتاونی زاری ہو چکی ہے دیسل اتر پردیش میں جو ہے ان دنوں جو ہے موسم میں لگاتا بات ہم دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور یوپی میں پسیم علاقوں میں تیز آندھی اور باریس ہونے کی سمہانہ جتائی جاری ہے تو وہی پوروی یوپی کے کچھ علاقوں میں جو ہے یعنی پیتیس زیلوں میں ہٹو ایم کا اثر جو ہے دیکھنے کو ملے گا اتر پردیش میں موسم کا کہہ جو ہے لگاتا برپ رہا ہے کل جو ہے اتر پردیش کے تیرہ زیلوں میں آندھی تپان کے ساتھ باریس کی سمہانہ جتائی گئی ہے سارنپور مزفر نگر میرٹ گازی آباد اور بولن سہر اور اس کے علاوہ علی گرڈ مترات جوتیبہ پوری نگر اور مراد آباد رامپور اور بزنور میں آلٹ چاری جا گیا ہے یہاں پر تیج ہونے کے ساتھ باریس کی بات یہاں پر کہہ گئی ہے لیکن باقی لاکھوں میں جو ہے وہ تاپان اتر پردیش رہا ہوگا بات کرتے ہیں ایم پی کے موسم نے کروڑ بدل دی ہے آندھی باریس کی بیچ ہیٹ ویو کا کہہ رب چاری جہاں پر رہے گا دسل ایم پی میں جو ہے موسم کا مزار بدلنے والا ہے اپریل کی باریس جو اپریل کی باریس ہوئی تھی لیکن یہ مہینہ بیشن درمیل ساتھ قتم ہوڑے والا ہے مائی کے سنوات سے پہلے اب تاپان اتر پردیش بڑھکتری ہوگی اب ہیٹ ویو جو ہے ایم پی میں جلے موسم کے مطابق کچھوں کو پر پارا سیتاریس دیگری تک جا سکتا ہے وہی موسم ویسے سکیوں کا انمان ہے کہ چمبل گوالر علاقے میں سب سے زیادہ گھر میں دکھا سا دکھائی دے گا کل دکھائی جنو میں پارا چاوالیس دیگری کیا سپاس بیالیس دیگری کیا سپاس تو کچھ علاقوں میں چالیس سے اوپر جو ہے ریکارڈ کیا گیا یعنی تاپان میں اتراب چلاو کا اثر جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے فلال جو ہے چنوڑا اور سیونی بالا گھاٹ اور اس کے لئے منڈلہ میں کچھ علاقوں میں ہلکی بارس کیا ساتھ آئے گئے ہیں پس سیم بکسوڑ کے اثر کارن یہ ہلکی بارس ہو سکتی ہے ایسا اپ ڈیٹ جو ہے وہ فلال نکل کے سامنے آ رہا ہے تو جاتا ہے علاقوں میں جو ہے چیتابنی جو ہے ابھی دی گئی ہے اتراب خند کے موسم کی دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی تیز دور تو کبھی بادل یہاں پر چھائے رہتے ہیں داصل اتراب خند کے کئی علاقوں میں جو ہے تاپ آن میں اتراب چلاو کی ستتی جاری ہے کئی علاقوں میں آندی بارس کی سمارہ جاتا ہے گئی ہے موسم بھاگ نازل کل دور دن کے لئے جو ہے وہ علاق جاری کیا ہے الگ الگ علاقوں کے لئے جو ہے چیتابنی دی گئی ہے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں موسم بدل گیا ہے کیوں ظیرے میں گندہ باندھی جاتا ہے گئی ہے موسم بھاگ چھائے ہوئے ہیں عارض جنو میں جائے گئی ہے یارز جنو میں اورینج وپنڈرہ میں یہ رولت ساری ہو وہاں تیج میں بھی چلنے کے آثار ہے دوسر پنجاب میں موسم بدلہ ہوا ہے پس بکسوب کا سر صاحب دیکھنے کو مٹا ہے آکاس میں بادل چھائے ہوئے ہیں کیوں ظیرے میں بادل چھائے اور گندہ باندھی موسم باگ کی طرف سے آٹھ جنو میں موسم باگ کے مطابق آج جنو میں تیسے چاریس کلومیٹو پتی گھنٹی کے عطا سے دیجوائے چلے گی اس کے ساتھ ہی گھر چمہ کے ساتھ باریس کے آثار ہے ایسے میں جوگنگ یا پیسے رادی ستاگیت لوگ جو شہر پیسے جانے والے لوگ ستاگیت کریں ساتھی فصلوں کو بھی سلوک سے ستانو پر رکھنے کی سراکی سالوں کو یہاں پتی گئی ہے تو یہ کچھ موسم میں بدلاؤ کی ستی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جیتا لیاکوں میں جو ہے اتراب چڑھاو کی ستی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی راجستان کے موسم کی بات کرتے ہیں راجستان میں کیسا رہے گا موسم آگا 24 کنٹوں کا تو راجستان میں بھی جو ہے راجستان میں اب سورج کی تیورتی کی ہو چکا ہے 484 تیگری سے زیادہ جا چکا ہے دیسل بات کی ہوئے کہ راجستان میں اب گھر بھی جو ہے پرتیبت پورے شروع کر دیا ہے پردیش کے کئی لائکوں میں تاپمان چالیس پار جا چکا ہے کل سب سے زیادہ گرم ملا کر رہا ہے کوٹا کوٹا میں چرپارہ چالیس ڈگری سے پار رہا اکتاریس ڈگری کے آس پاس درج کیا گیا حالانکہ ابھی بھی کئی ایسے سہر جاپر پارہ کم بنا ہوا لیکن اب دھیل تھیل بڑھوکتی ہو رہی ہے موسم بھاگ نے چار تاریخ کے بعد سب سے زیادہ پردیش کے کئی لائکوں میں بارس کی بات گئی ہے موسم بھاگ کے مطابق کل جو ہے بیتے کل پردیش کے بھی لائکوں تاپمان میں ایک سے دو ڈگری کی بڑھوکتری درج کی گئی اس کے بعد زیپور دیپور اور زودپور بیکانیر سنبھاد میں سامانے سے کمدار درج تاپمان کرے کم درج کیا گیا لائکوں تاپمان کے لئے 38 سے 48 کی بیج رہی جبکہ پردیش کے سر سب سے اس بھاگوں میں تاپمان رینج میں ہی تاچیا پر کیا گیا پردیش میں 40 سے 41 40 سے 41 کی بیج رہی ریکوڑ کیا گیا تو یہ راجتان کے موسم کو لے کر کچھ اپ ڈیٹس نکل کے سامنے آ رہا ہے ویڈیو چلا گئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے تو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو چلو دبا دیں تاکہ روزانہ جو ہے آپ کو موسم سے جڑی جانکاری ملتی رہے تو اس چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمیٹ باکس میں بتائیں ہمیں ویڈیو آپ دیکھ آسے رہے ہیں یہ بھی آپ سے ضرور بتائیں